ہمارے پر امن اور محفوظ پاکستان کے عظم کو کوئی کمزور نہیں کر سکتا آرمی چیف جنرل سید آسمونید کا یوم دفاع پاکستان کے موقع پر پیغام کہا آج کے دن ہماری برری بحری اور فضائی افواج نے قوم کے شانہ بشانہ لڑتے ہو اپنے سے کئی گناہ بڑے دشمن کے ناپاکزائم خاک میں ملا دیئے تھے جب تک ہم متحد رہیں گے دنیا کی کوئی طاقت پاکستان کو نقصان نہیں پہنچا سکتی آرمی چیف نے کہا اقوام عالم کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ خطے کا امن مسئلہ کشمیر کے پر امن حل سے مشروط ہے کشمیری عوام کی امنگوں اور اقوام متحدہ کی قراردادوں پر عمل پیرا ہونا لازم و ملزوم ہے ہم اپنے تمام پڑوسی ممالک کے ساتھ خوشگوار تعلقات کے خواہاں ہیں پر امن بقائے باہمی کی خواہش کے باوجود افواج پاکستان وطن عزیز کے دفاع کے لیے ہر وقت تیار اور چوکس ہیں آرمی چیف جنرل سید آسم منیر نے کہا ہے کہ روایتی دہشتگردی کے برعکس دیجٹل دہشتگردی زیادہ خطرناک اور پیچیدہ چیلنج ہے ملک دشمن اناثر اور غیر ملکی داروں کے اشتراک نے دیجٹل دہشتگردی کو مزید پیچیدہ اور خطرناک بنا دیا ہے ملی ایک جہتی کے ساتھ پر عزم رہتے ہوئے ہم دیجٹل دہشتگردی کے خطرے کا بھی بخوبی مقابلہ کر رہے ہیں موسیقی 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 یوم دفاع شہدہ پر مزار قائد پر گارڈز تبدیلی کیپ اور وقار تقریب پاکستان ائر فورس کے دستے نے ذمہ داریاں سنبھال لی مہمان خصوصی ائر وائس مارشنل شہریار خان نے پھولوں کی چادر چڑھائی موسیقی نیبل ہیڈکوارٹرز اسلام آباد میں یادگار شہدہ پر یوم دفاع کی مناسبت سے پروکار تقریب مہمان خصوصی وائس ایڈمیرل اویس احمد بلگرامی نے جادگار شہدہ پر پھول رکھے شہدہ کے درجات کی بلندی اور ملکی ترقی اور خوشحالی کی دعائیں سپریم کورٹ نیب ترامیم کیس میں انٹراکورٹ اپیل پر فیصلہ کچھ دیر بات سنائے گی چیف جسس کازی فائزیسا کی سربراہی میں لارجر بینچ نے چھ جون کو فیصلہ محفوظ کیا تھا وفاقی حکومت نے سپریم کورٹ سے رجوع کیا تھا پی ڈی ایم دور میں منظور دس میں سے نو ترامیم سپریم کورٹ کے تین رکنی بینچ نے کل ادم قرار دے دی تھی جو بھی شخص اس کیس میں ملوث ہوگا وہ قانون کی گرفت سے بار نہیں رہے گا چاہے اس کا کوئی بھی عدہ ہو چاہے اس کی کوئی بھی حصیٰ ترجمان پاک فوج نے کہا فیض حمید کیس میں جو بھی ملوث ہوگا کوئی بھی عہدہ یا حیثیت ہو اس کے خلاف کارروائی ہوگی آفستان آرمی ایک قومی فوج ہے اور اس کا کوئی سیاسی ایجنڈا نہیں ہے نہ ہی یہ کسی سیاسی جماعت کی مخالف ہے اور نہ ہی طرفدار نہ کسی سیاسی جماعت کے مخالف ہیں نہ ہی طرفدار پاک فوج قومی فوج ہے جس کا کوئی سیاسی ایجنڈا نہیں ترجمان پاک فوج نے کہا فوج کا ہر حکومت کے ساتھ فیشہ ورانہ اور سرکاری تعلق ہوتا ہے اتفاق ہے کہ فوج کو کسی بھی مخصوص سیاسی مفاد کے استعبال سے دور رکھا جائے ترجمان پاک فوج نے کہا لیفٹینین جرنل ریٹائر فیض حمید پر مخصوص سیاسی اناثر کی ایمہ پر آئینی حدود سے تجاوز کا الزام ہے ٹاپ سیٹی کیس میں درخواست آئی اپریل دوہزار چوبیس وینکوائری کا حکم دیا گیا کوٹ مارشل کی کارروائی کا آغاز کیا جا چکا ہے فوج کا احتساب کا نظام ملزامات نہیں تھوست شواہد پر کام کرتا ہے ذاتی فوائد کے لیے جو کام کیے ان کے ثبوت ہیں شواہد کے بغیر کسی اور شخص سے منسلک کرنا مناسب نہیں کوئی بھی شخص ساروی ایک کے تابع کسی فرد کو ذاتی یا سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرے تو قانون اپنا راستہ بنا لے گا ڈی جی آئی ایس پی آر کا بانی پی ٹی آئی کو فوجی تحویل میں لیے جانے کے سوال پر جواب کہا جلسے کی جگہ یا تاریخ منسوخ کرنا زلعی انتظامیہ کا کام ہے آرمی اپنے پروفیشنلزم پر فوکس کرتی ہے ترجمان پاک فوج نے کہا بلوچستان میں احساس سے محرومی کا بیانیاں بنایا جاتا ہے بلوچستان میں وہی سیاسی نظام ہے جو باقی ملک میں ہے سیاسی جماعتیں بلوچستان کی سیاست میں بھرپور حصہ لیتی ہیں بیانیاں بنانے کے پیچھے بیرونی حکمت عملی ہے فنڈنگ کی جاتی ہے احساس محرومی اور نمائندگی نہ ہونے کا بیانیاں بنانے کا کہا جاتا ہے ترشدگرد بلوچستان کی ترقی سے متعلق ہر چیز کو ٹارگٹ کرتے ہیں ملکی وسائل میں بلوچستان کو خصوصی حیثیت حاصل ہے اور رہے گی ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا خوارش کا نہ اسلام سے تعلق ہے نہ قبائلی اقدار سے افغانستان میں حکومت آنے کے بعد دشدگردی بھڑ چکی ہے پاکستان نے ہمیشہ پڑوسی ملک افغانستان کا برد چڑھ کر ساتھ دیا چاہتے ہیں افغان حکومت فتنہ الخوارش کو پاکستان پر فوقیت نہ دے دو برادر ممالک میں غلط فہمیاں پیدا کر کے رکھنا ڈالنے والے خیالی دنیا میں رہتے ہیں دشدگردی کے خلاف جنگ مربوط حکمت عملی کے تحت لڑی جا رہی ہے فتنال خوارش اور دشدگردی کے خلاف جنگ آخری دشدگرد کے خاتمے تک جاری رہے گی اور پاک فوج موجودہ سیکیورٹی چیلنجز سے پوری طرح باخبر ہے جارحانہ عزائم کو ناکام بنانے کے لیے اپنی صلاحیتوں میں اضافہ جاری رکھیں گے اسکری کا عادت کا خودمختاری اور علاقائی سالمیت کے ہر قیمت پر تحفظ کے لیے عظم کا عیادہ راولپنڈی میں آرمی وار گیم کی اختتامی تقریب وزیر عظم شہباز شریف آرمی چیف جنرل سید آسم منیر سمیت آلہ حکام کی شرکت وزیر عظم کا پاک فوج کی آپریشنل تیاریوں پر مکمل اظہار اتمنان کہا خطے میں استحکام برقرار رکھنے میں مسلح فاج کا قلیدی کردار ہے موسیقی